تو مائی دوسری طرف دلی میں چودہ ہزار کے بار کورونا مریضوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دے دلی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا پڑھ کر چودہ ہزار تیرپن ہو چکی ہے اور کورونا کے چھہ سو پیتس نئے مریض سامنے آئے ہیں دلی میں کورونا کے ایکٹرپ مریضوں کی بات کریں سات ہزار چھے ہے اور اب تک چھہ ہزار سات سو اکتر مریض ہی ہو چکے ہیں دلی میں کورونا سے اب تک دو سو چھہتر لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے یو پی میں لگتار بڑھ رہا کورونا کا گراف یو پی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا چاہے ہزار دو سو ارسٹ کے پار ہو چکی ہے فیروز آباد میں سات نئے کیسز ہیں فیروز آباد میں کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر دو سو سترہ ہو چکی ہے فیروز آباد میں اب تک ایک سو چھویاسی مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور کورونا کے ایکٹف مریضوں کی بات کریں تو کل ملاکر بیس ہیں فیروز آبات میں 86 فیزی مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارچ کیے گا ہے اور کورونا سے اب تک 8 لوگوں کی موت ہو چکی ہے سورب اپادہ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سورب کیا کو جانکاری کی اپ ڈیٹ موجودہ آبستار سے بتائیے سورب اپادہ کورونا کا گرافت کچھ کم ہوا تھا لیکن لگاتا رہا ہے اب جو معاملے بڑھ رہے ہیں جیسے آج بھی 7 معاملے بڑھے ہیں اس کے بعد میں بھی ایک کوٹی جانکاری آئی ہے کہ یہ پوجیٹ پایا گیا اور سواست کرمی جو جس کی موت ہوئی کورونا کے چلتے ہیں اور لاپربائی ایک سامنے سواست بھائی بیوات کی بڑی آئی کہ اس کی کورونا جانچ نہیں کرائی گئی سمکم سونے کے بابجود لچن ہونے کے بابجود بھی تو کہیں نہ کہیں بیوستہ ہیں جو سواست بیوستہ ہیں ان پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پروپر سیمپلنگ نہ ہونے کی بھی لگاتار شکایتیں مل رہی ہیں چائن سینٹرز کی بات کریں یا ٹیسٹنگ کی بات کریں کیا ان تمام چیزوں میں لاپروائی ہے اور بزار خود چکے ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹ جتنے بڑے پیمالے کی دی گئی ہے کیا اس کی وجہ سے اور زیادہ لاپروائیاں بڑھ رہی ہیں دیکھیں سشتی فیروز آباد میں ابھی چھوٹ نہیں اس پرگار کی دی گئی ہے کیونکہ ریڈیون میں پرند کو لاپروائیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لگاتار کورنٹائن سینٹروں کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں سشتی فیروز آباد میں سب سے بڑی بات یہ ہے اس کو دکھر بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ تپائی جو ہے ہمارا کورونا ہی ادھا ہوا اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے جدو جائج کرتا ہے اور وہ پوجیتے پائے جاتا ہے وہیں سواس ویڈاگ تھرمل اسکیننگ کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد وہ پوجیتے پائے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک آڈیو بھی وائرل کرتا ہے جس میں وہ چکستک سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یا آپ نے کہا تھا کہ میں ترمل اسکیننگ کے بعد پرن تمہیں پوجیتے پایا گیا ہوں اگر ایسی سٹی میں میں لوگوں کے سمپرک میں رہتا ہے کتنے لوگوں کو پوجیتے کر دی تھا تو تمام سواس ویبستہوں پر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ بیبستہ ہیں بلکل ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں سشتی لگاتا ہے اور معاملوں کو دبانے کا پریاد کیا جا رہا ہے پروپر سیمپلنگ نہیں ہو رہی ہے بلکل چلیس اور اب آپ نظر بنا رکھے گا ہم اپ ڈیٹ لیت رہیں گے فلحال کے لئے بہت بہت شکریہ دلی سے بڑی خبر ہے جہاں سپریم کورٹ نے ائر انڈیا کو نردیش دیا ہے اگلے دس دن تک پوری شمطہ کے ساتھ میں اڑانی کو دس دن کے بعد میں بیبان کے میڈل سیٹ کے بکنگ نہ کی جائے تو اگلے دس دن تک پوری شمطہ کے ساتھ اڑان یعنی کے سیٹ کے بکنگ کرنے کا پوری طریقے سے آپ کو آزادی ملی ہے لیکن دس دن کے بعد میں جو میڈل سیٹ ہے اس میں بکنگ نہیں ہو پائے گی سوشل ڈسٹنسنگ کو خیال میں رکھتے ہوئے اگلے دس دن تک پوری شمطہ میں اڑان بھرنے کا نردیش دیا گیا ہے لیکن دس دن کے بعد میں بیبان کے میڈل سیٹ کے بکنگ نہیں کی جائے گی خبرہ یودھیا سے ہے جان شریر رام جنم پھومی تیرتی شیطر ٹرس کی ادھیکش مہتر نت قبال داس لگ بند دو دشک کے بعد پہلی بار رام للا کی درشن کرنے پہنچے نرمانکاریوں کا جائزہ لیا پترگاروں سے باتشیت کرتی ہوئے انہوں نے بتایا کہ نرمانکار پرارم ہو چکا ہے شریر رام للا کے پکش میں فیصلہ آنک کے بعد سرکار نے ٹرس گٹھن کا مہتر نت قبال داس کو ادھیکش بنایا تھا آنک کے بعد پہلی بار رام للا درشن اور نرمانکاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وہ جنم پھومی پہنچے ہیں مہارز نرمانکاری transition مہارا جی مہارا جی ماندر نرمان کا کام شروع ہو گیا مہارا جی ماندر نرمان کا کام شروع ہو گیا مہارا جی ماندر نرمان کا کام شروع ہو گیا نو نومبر کو جب فیصلہ ہے اس کے بعد تھی انہوں نے یا تائک کیا تھا کہ اب مندر کی جلسل سرورات ہوگی وہ پہنچیں گے ساتھ میں جو ان چوتر عدکاری کمال نیاند آجی وہ ابھی پہنچے تھے رام ملبا کنجی کے عدکاری راج کمال د آجی پہنچے تھے اس کے علاوہ بھی تمام سارے احجا کے سنتمائن پہنچے تھے جو پورو میں مندر کا اس کے علاوہ بھی مل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جو پورے اوجیہ ہی نہیں بلکہ پورے دنیا بھر کے جو بھی رامبت ہیں ان میں خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہو آج سویم مندر میں گئے تھے اور انہوں نے پورا جائے جا لیا کہ اس طریقے سے جو یہاں پر گربگری بنے گا کس طریقے سے یہاں پر رسوہی بنے گی اور جو آرتی اصل رہے گا وہ کہاں رہے گا رام للا کے جو براجمان پرتیمہ آیا وہ اس طریقے سے رہے گی تو کل ملا کر کے جو بہت جلدی نئے سنکیت مل لے جا رہے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے اچھا اور بڑا مندر ہوگا وہ آئے جا میں رہے گا اس طریقے کے سنکیت آج جو ہے سویم نرطو پالدہ جو مہن تھے ہیں بھگوان تری رام مندر کے تو انہوں نے سندیز دیا ہوا ہے اور آثار بھی الگائے جا رہے ہیں کہ جلدی ایک بڑی کارسالہ کا نرمار کرنے کے بعد صاحب رام مندر کے نرمار کی تیاری دکھائی دے گی چلی راگویندر اپڈیر کے لئے بہت بہت شکر ہے لکھنا اسو بڑی خبر ہے جان ٹیم 11 کے ساتھ میں سی ایم یوکی آدتنات نے بیٹھا کی پروازیوں کو پردیش میں ہی روزار مہیا کرانے کی اوجنا کی جائے اور روزگار کے ساتھ ساتھ ساماجک سرکشہ گیرنٹی کی بھی اوجنا ہو اب تک یو پی میں آ چکے ہیں پچس لاکھ کامگار اور شامک دیش دنیا کے ہر کونک کے ساتھ میں قڑی رہے گی سرکار سی ایم نے صاف کہا ہر کامگار شامک کی سکل ماپنگ جیسی جانکاری ججا رہی ہے سرکار دوسرے ڈانجیوں میں کامگاروں کو لے کر سوشل سیکیورٹی کا پلان ہے سوشل گیرنٹی پر ہی انہیں راجیوں کو مین پاور اپلپ دکھر آئے گی سرکار ہر کامگار شامک کو بیما کی سرکشہ دیں گے دوسرے زلے میں روزگار ملنے پر آوازی ویوستہ بھی کرے گی سرکار کوئی بھی راج بنا انمتی کے یوپی میں شامکوں کامگاروں کا استعمال نہیں کر پائے گا ایک لوگ اس بار سادگی سے معنی آ رہے ہیں مسلم سمدائے کے لوگ سادگی کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پورا خیار رکھ رہے ہیں لکھناوں میں بھی مسلم سمدائے کے لوگوں نے زوران دریب لوگوں میں مٹھائی سوئیہ پانی سنیٹائزر اور ماسک باتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کورونا یودھاؤں کو بھی نمن کیا ہے جو ہر روز اپنی جان کی بازی لگا کر سب کی سیوہ میں جھٹے رہتے ہیں لکھناوں میں رہتے انسانیت ٹرس کی طرف سے عید کے موقع پر گریب لوگوں کے علاوہ پولس کرمشاریوں کو بھی سمائی اور سنیٹائزر کے ساتھ ساتھ ماسک باتے گئے ٹرس کے ادھیاک چاند کوریشی نے بتایا کہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے ان لوگوں کی جیون میں مٹھاس لانے کی جو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے گھروں سے دور ہیں ٹرس نے امید جتائی ہے کہ جل ہی انسانیت کی جیت ہوگی لکھنا ہو رہتے انسانیت ٹرس کی پہل عید کی موقع پر سرانیے کار کر رہی ہے گریبوں میں سمائیہ اور سنیٹائزر بات کر پولس کرمشاریوں کی بھی حوصلہ افضائی کی گئی ہے آپ سب کو بہت 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 آئی ہو اور ہمارے دیش کے جو کرونا یودہ ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں پولیس ہے اور سب لوگ ہیں اتنی ہارٹ گرمی میں بھی اپنا ورک کر رہے ہیں اور ہم لوگ کی جندگیوں کو بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں جیسے ہماری پولیس روڑوں پر لگی ہوئی ہے ہم ان سب کو جو نہ سلوٹ کرتے ہیں اور کرونا یودہوں کو سلوٹ کرتے ہیں اور ہماری گجارش ہے آپ سب سے کہ جیسے رمضان اور عید میں ہم لوگ نے گریبوں کا خیال رکھا ہے اسی طریقے سے ہماری عید کے بعد بھی ہم لوگ جو نہ گریبوں کا خیال رکھیں اور ان کا دھیان رکھیں ہم لوگ نے بڑی سادگی سے عید منائی ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑی جئی ہے اور گلے نہیں ملے ہیں ہاتھ نہیں ملایا گیا ہے یہ ہم ان سب لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے بڑی سادگی سے عید منائی ہے اور دعا کریں آنے والا عید آنے والی ہولی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس ختم کرے تو ہم لوگ دل سے دل اور گلے سے گلے ملا کر کے کندے سے کندہ ملا کر کے جہاں تو سکتی کی بیش میں آجید کا تفہار بنایا جا رہا ہے اسے لے کر پولس و پرشاسن پوری طریقے سے چست و درست و مستعد ہیں گاز آباد میں زلادکاری عجیشنکر پانڈے اور اس اس پی کلانی دین ایتھانی نے پوری شہر میں گھوم گھوم کر سرکشہ ویبستہوں کا خود جائزہ لیا ہے زوران ڈی ایم اجیشنکر پانڈے اور اس اس پی کلانی دین ایتھانی سے ہمارے آسیسیٹ ایڈیٹر برجیش رباسو نے خاص بات شریعت کی ہے آپ سنیے پارٹ فور کے بیچ آج اید کا موقع ہے اور اید کو لے کر کے جلادکاری اور ایس ایس پی خود تمام موقعوں پر جا کر نرچھڑ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ گازی آباد کی جلادکاری عجیشنکر پانڈے جی سر کس طرح کے حالات ہیں اوہرال آپ لوگ صبح سے نرچھڑ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے مادہم سے سمس جن پدواسیوں کو اید کی بہت بہت شب کامنا اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور لاگ ڈاؤن پور کی اوہد میں یہ اید کا پر منائے جا رہا ہے اور ہم لوگوں نے بھرما کر کے دکھا ہے کہ جو پورا پروٹوکال ہے اس کا پورا پالن ہو رہا ہے اور جو دکانوں کا جہاں تک سمبند ہے جو انجردیش جاری کیے گئے تھے اس کے بیاباری بھی پورا پالن کر رہے ہیں دکانوں کی صاف صفائی کا کارے چل رہا ہے اور کل ملا کر کے بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیانترک محور رہے ہیں آج سے ڈومیسٹک ائرپورٹس کی بھی ڈومیسٹک فلائٹس کی بھی سربات ہو چکی ہے ہنڈن ائرپورٹ بھی آج سے جو ہے ایک فلائٹ یہاں سے جو ہے آئے گی اور جائے گی جو ہے کس طرح کی انتجامات کیے گئے ہیں دیکھیں جو بھی اسٹیٹ کا پروٹوکال ہے اور جو جو ایتھارٹی ہے ان کی جو آوشتہ ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے پوری بیوستہیں سننشتی ہیں جو وہاں پور میٹی ٹیم کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے جو پیسنجرز آئیں گے ان کے لیے واہن تاکہ وہ اپنے گنتہ بھی تک جا سکیں اس کی واہنوں کی بیوستہ کرائی گئی ہے اور نگر نگم سے جو ڈسپوزل ہے ویسٹ کا اس کے لیے نردیش دیا گیا ہے دول ملا کر کہ جو ڈومیسٹک فلائٹ چلنی ہے اس کے لیے ساری جو بھی آوشتہ تھی ان کی وہ سارے لوجسٹک ان کو پلت کرائے گئے ہیں سر پچھلی ایک ڈیڑھ سپتہ سے دیکھا جائے تو کورونا سنکرمنٹ کا دائرہ گاجیاباد میں بھی بڑھا ہے کیسے جیسے سامنے آئے ہیں اور آل اسٹیتی کیا آکتے ہیں ابھی تک دیکھیں کیسے آئے ہیں لیکن آپ دیکھئے جو ریکاوری کا پرسنٹیج ہے وہ ہمارے جنپت کا بہت اچھا ہے قریب چیتر سے اسی پرسنٹ کے بیچ ہمارے جو کورونا کے پوزٹیو مریض تھے وہ ٹھیک ہو کر کے گئے ہیں اور جو ہمارے جنپت کے نیوازی ہیں ان سب سے میرا یہی اندرود ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں جو ایڈوائزری جاری کی گئی بھارت سرکار دوارہ راست سرکار دوارہ اس کا پالن کریں ہمارے جو جو ہمارے پرسنٹیج کا دیکھاری ہیں جو ہمارے پولیس کا دیکھاری ہیں ان کو جیسا نیٹ دیج دے رہے ہیں اس کا پالن کریں نیچی دروح سے کورونا کی ڈلائی میں ہم لوگ جیترچ کریں گے بہت بہت شکریہ نیچی دروح سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیسپیک لینی نیخانی صاحب سر آج اید کا موقع ہے لوگ ڈاؤن پارٹ فور چل رہا ہے اس بیچ کس طرح سے احتیاط بڑھتے جارے ہو اور حالات کیا ہیں اس سمیں جو ہے پورے احتیاط کے ساتھ صبح سے ہی پولیس راؤنڈ پر ہے کل جگہ جگہ ہم لوگوں نے یہاں پر فلیگ مارچ روٹ مارچ وغیرہ سب کچھ کرایا تھا اور یہ جو ہماری انٹیلیجنس کی ونگ ہے اس کو بہت ہی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اس کو جگہ جگہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس کے آدمی لگا دیئے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کی جو دھرم گروہ ہیں ان سے جو سمبرانت لوگ ہیں کہ آپ بھی سامنے آئیں اور کسی طرح سے جو سہارد ہے وہ بھی بنا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کی جو کنڈیسنس ہیں اس کا بھی پالن لگاتار ہوتا رہے ہیں یہ بڑی میں اپریشیٹ کروں گا تعریف کروں گا لوگوں کی کہ سمجھدار لوگ جو آ گیا ہے سمبرانت لوگ انہیں اپیلیں کی ہیں لوگوں کے سواست کو بھی دھیان میں رکھا ہے اور اسی کرانہ یہ آج کا جو تیوہار ہے یہ سکوست بھی سمپن ہو ہوا ہے اور کوئی بھی ایسی اپریے گھٹنا یا سوچنا ہم لوگوں کو نہیں آئی ہے پولیس فورس بھی جگہ جگہ ہم لوگوں کی کیو آر ٹی ریڈی تھی ہم لوگوں نے سبھی سنسٹیو کمنیل ہارٹ سپورٹ پہ اپنے پکٹ بغیرہ لگا دیئے تھے ڈرون کا استعمال بیچ بیچ میں ہم نے کیا کہیں لوگ ڈاؤن کا ایسیو تھا تو ایک طرح سے اوبرال اس کو آدھا دن نکل چکا ہے ہم لوگوں کا آدھا سمجھ اس کا نکل چکا ہے اور آگے بھی پورے دن بھر جو لوگوں میں بڑی چناؤتی ہے لوگ ڈاؤن پارٹ فور چل رہا ہے تمام ریلیکسیسنس دی گئی ہیں آج سے ڈومیسٹک فلائٹس بھی آہ سروح ہو رہی ہیں تو ٹرانسپورٹیسن تیجی سے آہ کھلتا چلا جا رہا ہے تو پلیس کی لیے سوچنل ڈسٹینسنگ پر کر رکھنا اوبرال بیوستہ سلشت کرنے ایک بڑی چناؤتی ہے بلکل ایک یہ چناؤتی ہے لیکن لوگوں نے اب اس کو آدھت میں بھی شمار کیا ہے اب دیکھیں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اپنا ماسٹ لگا کر ہی چلتے ہیں اس کے علاوہ جو دو اس میں جو اتر پردیش کوویڈ نائنٹین سنسودھن ادنیم دوہزار بیس اس میں جو کچھ کلاوس آئے تھے کہ موٹر سائیکل پر ایک ہی سواری چلے گا دو ہیں تو اس پر چالان کا پرابدان ہے اسی طرح سے سارو جنگ جگہ پر ماسٹ نہ لگانا تھوکنے آدھے پر جرمانے کا پرابدان ہے تو جرمانے کی بکلیٹس بھی ہم لوگ نے چھپوا دی اور کل سام سے ہم لوگ نے چالانوی شروع کی بچاؤں گا میڈیا کے مادیم سے بھی آپ لوگ کے مادیم سے بھی پرچار پرسار ہوگی کس طرح سے ہم لوگوں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں چاہے وہ فیکٹریز ہوں چاہے شاپس سبھی چیزیں اپنا نورملائز ہو جائیں لیکن سوچل ڈسٹینسنگ اور ہیلتھ کے جو کنسرنس ہیں اس کو لوگ دھیان رکھیں یادی نہیں رکھتے ہیں تو پھر پولیس اس میں کاروائی کریں مائیگرینٹ سے ایک بڑی پروبلم جو ہے حال کے سمیمے ہوا چونکہ گازیاباد ڈلی سے جڑا ہوا اور بڑی تعداد میں جو پرواسی مجدور ہیں ان کا بھی پیدال پلائن ہوا یہاں سے نکلے وہ بھی ایک سرکھ چھو کو لے کر بڑا خطرہ انہیں کس طرقے سے اب کیا جتنے دیکھتے ہیں مائیگرینٹ مجدور جتنے تھے اگر گازیاباد کی بات کریں تو ہر چرن میں ہم لوگوں نے مائیگریشن کا سامنا جلہ پرساسن دوارہ سب رکنے اور کھانے پینے کی ویوستہ جو کی گئی پولیس دوارہ سرشت کرایا گیا کہ سرکشت رہے ہیں مائیلائیں سرکشت رہے ہیں بچے سرکشت رہے ہیں ہم لوگ بسے سیلٹر ہوم کو لجاتے تھے وہاں سے پھر جاتے تھے ایک بڑی بہت بہت سکریا تو بلکل یہ تھے سیس پی کلان نیتھانی صاحب جنہوں نے صاحب طور پر کہا کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنا پولیس کے بڑی چنوٹی تھی لیکن ہم نے مجبوطی کے ساتھ نصر پارن کر آیا ہے بلکہ سنشت کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا کس بھی طریقے سے وائلیشن نہ ہو ویڈیو جنر بوسر کے ساتھ بریجی سر واسط نیو جون اڈیا گا جیان خب سار ان پر سیل علاقے میں جلوس نکال کر کوویڈ نائن ٹی محلہ گلام مولیہ کا ہے تو اب تصویروں کے ذریعے میں دیکھ سکتے ہیں ہات سپوٹ علاقے کو سیل کیا گیا سوشل ڈسٹنز کی جم کر دھجیاں اڑائی گئی ہیں نہ کسی ماسک پینا ہے نہ گلپس پینا ہے اور سیکڑوں کی تعداد میں لوگ جنوس نکال کر چل پڑے ہیں اب یہ سوال زاہد طور پر اپتہ ہی کہ جہاں ایک طرف پورا دیش اس ماہ ہماری سے سنکرمت ہے لوگوں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنے لگ جان جان گوا جان چل سمیں فیس نئی بڑھانے کی بات کہ گئی ہے ہائی کوٹ سے اس سکول نے وکیل نے کہا 24 مارٹ سے سکول میں آن لائن پڑھائی شروع کر دی گئی ہے اور لگاتار پڑھائی جاری ہے جو 30 جون تک چلنے والی ہے اگر لوگ ڈاؤن آگے بھی بڑھے گا تو آن لائن پڑھائی ہوتی رہے گی association of private schools کے ادھیکش عطل کمار نے کہا کہ بدان صبح دوارہ پارت UP فیس ریگولیشن آکٹ کے پونت آ ورد ہے دوارہ دوارہ پارت UP فیس ریگولیشن آکٹ کے پونت آ ورد ہے private schools میں فیس ماملے سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں لکھنا اسے association of private schools ہائی کوٹ مہن ہو ہے تو ہائی کوٹ نے سرکار سے تین ہفتوں میں جواب طلب بھی کیا ہے ہائی کوٹ کی اگلی سنوائی اب 18 جون کو ہونے والی ہے چلی شم اپڈیٹ کے لئے بہت بہت شکریہ تو گازباد بورڈر کو دلی گازباد بورڈر کو ایک بار فیٹ سے سیل کرنے کا عدیش اب جاری کر دیا گیا ہے ڈی ایم کی طرف سے یہ پوش آسنا دیش جو ہم آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں جو عدیش جاری کیا گیا ہے